و نبیوں میں رحمت لقبطانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا اب تو حق تھا کہ آپ بددعا کرتے آئیے سامنے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھایا صحابہ سمجھے کہ ہونے ناندے بیڑے بڑھ گئے اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جنت میں کون جائے گا ایک حدیث سنا دیتا ہوں کافی ہو جائے گی دیلمی ہماری کتاب ہے دیلمی اس کے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی جنت خود اتنی نورانی ہے کہ اس کے لیے لفظ نور بھی چھوٹا ہے تو ساری جنت نیچے سے لے کر اوپر تک چمک جائے گی تو جنت ہی پوچھیں گے ملائکہ سے یہ اتنا بڑا نور کیا ہے کہاں سے تم ہر جنت کے ملائکہ انہیں بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں کسی بات پر مسکرائیں ہیں کہ دانتوں سے ایک نور نکلے اس میں ساری جنت کو چھوٹا ہے آج بڑے عرصے باب مجھے یاد آئی آپ کی برکس ہے سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی جو نفرت کی آگ وہاں بڑھا کر رہی ہے یہاں مت بڑھکاؤ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنی ماں بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کیتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کا ٹھیکے دار بن گئے ہو مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آیا ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو دوسرے کیلئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں